پاکستان کی سپریم کارڈ نے پری پیڈ موبائل فون کارڈ پر آئیٹ ٹیکس کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے کمام پرانے ٹیکس بحال کر دی ہیں گزشتہ بار سابق چیف جسٹس میا ساکم نصار نے موبائل فون کارڈ پر لگ بگ چالیس فیسٹ ٹیکس کٹوٹی کے معاملے کا ازخد نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ سرویس مہیا کرنے والی کمپنیوں کو ٹیکس لینے سے روکتے ہوئے اس معاملے پر حکم جاری کیا تھا تاہم بدھ کو چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کارڈ کے تین رکنی بینچ نے اس حکم سے متعلق نظر سانی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عدالت ٹیکس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو مزید شروع کریں آپ سے موہ دبانا گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے ٹیکس کارڈوٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے حکم جون 2018 میں جاری کیا تھا پاکستان دنیا بھر میں موبائل فون کے سارفین کے اداد و شمار کے اعتبار سے نومہ سب سے بڑا ملک ہے اور دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر سو میں سے تقریباً ستر افراد کے پاس موبائل فون موجود ہیں پاکستان ٹیلیکوام اتھاروٹی کے اداد و شمار کے مطابق دسمبر 2017 تک ملک میں چودہ کروڑ پینتالیس لاکھ موبائل فون سارفین موجود تھے اور یقیناً اس تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے ان سارفین کا ملک میں چار بڑی کمپنیاں موبائل فون سروس فرام کر رہی ہیں اور گزشتہ افتے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساکم نصار کے از خود نوٹس کے بعد ملک میں ایک مرتبہ پھر یہ بحث گرم ہے کہ ان کمپنیوں کے سو روپے کے کارڈ کے ریچارچ پر چالیس کے قریب روپے کیوں کارٹ لیے جاتے ہیں سو روپے کا موبائل کارڈ لوڈ کروانے پر کٹنے والی چالیس روپے آخر کہاں جاتے ہیں یہ سوال جب پاکستان ٹیلیکوام اتھاروٹی کے عودے دار محمد عارف سرگانہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سو روپے کے بیلنس پر حکومت کے ٹیکس پچیس روپے باسٹھ پیسے ہیں جبکہ باقی رقم موبائل کمپنیوں کو ملتی ہے ان کے مطابق ان ٹیکسوں میں ساڑھے انیس فیصد جرنل سیلز چیکس ہے تو سارے بارہ فیصد ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اس کے علاوہ دس فیصد نیٹور کمپنی خدمات کی مد میں وصول کرتی ہے اور ایک اتھاروٹی نیٹور کی جانب سے کال سیٹ اپ کے نام پر کی جاتی ہے وہ یوں کہ کال ملتے ہی پندرہ پیسے بینرز میں سے کٹ لیے جاتے ہیں چالیس روپے کے اس حساب میں پی ٹی اے اور سارے فین کے اعتراض یہ ہے کہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ان سے بھی وصول کیا جا رہا ہے جن کی عامدنی انکم ٹیکس دائرے میں نہیں آتی ٹیکس ریٹن فائل کرنے والا شخص فائل کرنے کے وقت ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں لیے گئے پیسے واپس وصول کر سکتا ہے لیکن اسی فیصد سارے فین ایسے ہیں جن پر انکم ٹیکس لاغو ہی نہیں وہ بھی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کٹوا رہے ہیں ایک دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پوری ملشت میں جرنل سیلز ٹیکس کی شرعہ سولہ فیصد ہے جبکہ موبائل فون نیٹ ورکس کے لیے یہ شرعہ ساڑھے انیس فیصد کیوں مقرر کی گئی ہے دوسری جانب ٹیکس اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے نگران ادارہ ایف بی آر سیلولر کمپنیوں پر یہ اعتراض کرتا رہا ہے کہ وہ جتنے ٹیکس آرفین سے جمع کرتی ہیں اتنے حکومت کو جمع نہیں کرواتی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں خدا حافظ